مصیبت اور پریشانی میں اللہ رب العالمین سے مدد مانگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امور خانہ داری میں خوش آمدید اپنے رب العالمین کی بہت بڑی رحمت کے امیدوار بنتے ہوئے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شدید سردی کا موسم چل رہا ہے اس سردی میں صبح صبح اٹھنا وزو بنانا اور نماز کی تیاری کرنا یقیناً ہر کسی کو بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن یقین جانئے جب آپ صبح صبح اٹھیں گے وزو بنائیں گے نماز پڑھیں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو آپ کے دل اور روح کو بہت زیادہ سکون ملنے وانا ہے تو بس میں یہ تو صبح صبح سب سے پہلے ڈیوٹی ہوتی ہے اپنی مانوں کا فیڈر تیار کر کے رکھنا کیونکہ رات بھر تو بچے سوئے رہتے ہیں لیکن نماز کے وقت جیسے ہی ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ بوک لگ رہی ہوتی ہے تو بس نماز کے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے یا نماز کے فوراں بعد ہی مجھے اس کا فیڈر بنا کر ریڈی کرنا ہوتا ہے اور آج جو صبح صبح کا موسم تھا بہت زیادہ دھوند ہو رہی تھی بہت زیادہ سردی تھی تو بس پھر میں نے بنا لی اس لنڈر پر پراتھے کوئی خاص مزا نہیں آیا ناشتہ بنانے ہا کیونکہ جو بھا پہنا وہ بہت زیادہ اڑری ہوتی ہے پراتھے جو ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے نئی بن پاتے بس سبر شکر کر کے جو تھا ناشتہ بنا کر تیار کر لیا تو جی ہم بات کر رہے تھے کہ جب بھی مسئیبت ہو مشکل ہو پریشانی ہو تو ہمیشہ اپنے رب سے ہی مدد مانگنے جائیے ایک ایسا در ہے ایک ایسی جگہ ہے جب ہم وضو کر کر جانماز بچھا کر اپنے دل کے ساری باتیں دکھ اور راز و نیاز اپنے رب العالمین سے کرتے ہیں اور مدد کے طلبگار بنتے ہیں تو کبھی بھی ہم خالی نہیں لوٹائے جائیں گے یہ میرا یقین ہے اور میرا عقیدہ ہے اور اسی عقیدے کے ساتھ زندگی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی دل کی بات کرتے ہیں تو جو ایک بات ایک کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح ہوتی ہے جیسے کہ جب تک تیر کمان سے نہیں نکلتا اس وقت تک وہ ایک تیر ہی ہے لیکن جیسے ہی وہ نکل گیا کیا پتہ وہ کہاں اور کس جگہ جا کر لگے گا اسی طرح ہماری نکلی ہوئی زبان سے بات ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اس کو کر تو لیتے ہیں لیکن کیا پتہ وہ اس بات کو رکھ پائیں یا نہ رکھ پائیں یا کسی اور تک اس بات کو پہنچا دیں تو بس پھر ایک رب العالمین ہی ہے ہمارا پیارا رب جو کہ ہمارے دکھ سکھ کو بہتر سے بہترین طریقے سے جانتا ہے تو پریشانی میں دکھ میں مسیبت میں تکلیف میں اپنے رب العالمین سے مدد مانگتے رہیے انشاءاللہ کبھی بھی آپ نا امید نہیں لوٹائے جائیں گے زندگی میں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں محبت کے پیار کے خون کے اور کچھ رشتے ایسے جو کہ ہم اپنی میٹھی زبان سے قائم کر سکتے ہیں اگر مسیبت اور پریشانی میں کام آ جائیں تو بہت اچھی بات لیکن ایک در ایسا ہے جو کہ ہمیشہ کھولا رہتا ہے دن ہو یا رات ہو کیونکہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا اور وہ رب اپنے بندوں کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے ایک ماہ سے ستر گناہ زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو پکاریں اور کیوں نہ آپ کی پکار سنی جائے ہو سکتا ہے کبھی ہمارے پکارنے میں ہی کمی رہ گئی ہو ہمیں پکارنے کا جو انداز ہے وہ نہ آتا ہو بے شک وہ رب العالمین ہر کسی کی دعاوں کو سنتا ہے لیکن ہر ایک چیز کا ایک بقت ہوتا ہے بے صبرہ پن کرنا اور نہ امید ہو جانا اور یہ کہنا کہ ہماری تو مانگی ہوئی دعائیں ہی قبول نہیں ہوتی ہمیں تو کبھی کچھ ملا ہی نہیں ایسے ابھی نہیں کہنا چاہیے اسلام میں مایوسی جو ہے وہ منع ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے رب العالمین سے دعا مانگتے رہیں اس کی رحمت کو پکارتے رہیں تو یقیناً آپ کی دعاوں کو ضرور قبول کیا جائے گا آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ضرور دور ہو جائیں گی تو اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ بہت بڑی ہے وہ اپنے بندے کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے پکار رہی ہوتی ہے دیکھیں ہم کسی نیک کام کی نیت کرتے ہیں کہ آج میں یہ نیک کام کروں گی تو وہ اس نیک کام کا جو ثواب ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے ارادہ کیا نیت کی نیک عمل کرنے کی لیکن ہم جب کبھی کسی گناہ کا کسی بری یعنی کہ آج نماز نہیں پڑیں گے آج کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں بے شک ہم نے ابھی وہ گناہ نہیں کیا یعنی کہ نماز چھوڑنا بھی تو گناہ ہے فرض روزے تھے ہم نے وہ روزہ نہ رکھنے کی نیت کی جان بوجھ کے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا کوئی مرض یا بیماری بھی نہیں تھے تو اس گناہ کو نہیں لکھا جاتا جب تک ہم وہ گناہ نہیں کرتے تو اسی کا نام رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم نیکی کی نیت کرتے ہیں تو نیکی لکھ دی جاتی ہے ہم گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو گناہ اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک ہم گناہ نہیں کرتے تو الگرز اپنی مصیبتیں اور پریشانیاں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیجئے اسی سے مدد مانگئے وہی آپ کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے اس کی رحمت بہت بڑی ہے رب کی رحمت کے امید وار بن کر بار بار مانگتے رہیں انشاءاللہ دعائیں جو ہیں وہ بہت جلد مقبول ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں میں نے کوشش کی تھی چٹکیاں بجا بجا کے برتند ہونے کی لیکن ایسا نہیں ہوا جو ہم فون میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یقینہ حقیقت نہیں ہوتی کہ ایک چٹکی بجاتے ہیں تو سارے ہی کام ہو جاتے ہیں میں نے بہت ساری چٹکیاں بجائی لیکن یہ تھنڈے اٹھار پانی اور یہ بڑا سا برتنوں کا دھیر بلکل نہیں دھولا بلکہ مجھے خود ہی میند کرنی پڑی اور میں نے یہ سارے برتن جو تھے بہت اچھے سے ان کو واش کر لیا دھولیا کھانا بنا لیا اور دیکھیں آپ سے باتیں کرتے کرتے دھیر و کام جو تھے وہ نیپٹ گئے تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو یہی تھا میرے آج کا ویلوگ یہی تھی آج کی اچھی بات جو میں نے آپ سے شیئر کی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ تمام دیکھنے اور سننے والے مسلمان بہن بھائیوں کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے اس وقت روئے زمین میں جو کوئی پریشان حال ہے رب العالمین تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین آمین